بسم اللہ الرحمن الرحیم کیاپٹل ٹی وی کی جانب سے رائز این شائن پاکستان میں میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر بلند اقبال آپ کی خدمت میں سلام ارز کرتا ہوں ناظرین پاکستان میں یا پاکستان سے باہر یا یوٹیوب پہ جہاں بھی لوگ ہمارے یہ شو دیکھ رہے ہیں امید کرتے ہیں آپ کی صبح بہت اچھی ہوئی ہو بہت ہی برائٹ اور روشن صبح ہوئی ہو اور جب دن کا آغاز اچھا ہوتا ہے تو دن بھی بہت اچھا گزرتا ہے ناظرین اگر بات کی جائے پاکستانی ڈراموں کی تو ایک وقت تھا جب پی ٹی وی سے جب ڈرامیں چلا کرتے تھے آٹھ بجے کے وقت رات کے آٹھ بجے تو سڑکیں سنسان ہو جایا کرتی تھی اور تمام لوگ گھر پہ چائے کا کپ رکھ کے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے پوری فیملی ڈرامیں دیکھ رہی ہوتی تھی اس دمانے میں فیملی ڈرامیں بنا کرتے تھے یہ تفریق نہیں ہوتی تھی کہ یہ ڈرامیں بچوں کو نہیں دکھانے یا کون سے ڈرامیں بڑھونے دیکھنے یا کون سے ڈرامیں بچوں کے لیے ہیں بلکہ ایک ہی چینل ہوتا تھا فیملی چینل ہوتا تھا رات کے آٹھ بجے کھانا کھا کے سب لوگ ٹی وی سکرین کے سامنے بیٹھتے تھے اور ڈرامیں دیکھتے تھے پاکستانی ڈرامیں پھر آہستہ آہستہ کچھ چینجز آئیں پرائیوٹ چینلز آئے ڈراموں کا میار بدلتا گیا لیکن پھر بھی پاکستان ٹیلیویجن نے اپنے میار ایک جیسا رکھا یعنی کوشش یہی کی گئی کہ کسی طرح ڈرامیں ایسے بنائے جائیں جن میں نہ صرف کردار اچھے ہوں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کہانی بہت اچھی ہو ڈریکشن بہت مضبوط ہو تو اب پی ٹی وی اس میں کس حد تک کامیاب ہوا لیکن اس کے بعد جب پرائیوٹ چینلز کی بہت زیادہ ایک ایک حجون پرائیوٹ چینلز کا مارکٹ میں آیا تو وہاں سے پی ٹی وی کے ڈرامیں تنظلی کا شکار ہونا شروع یعنی اس کے بعد پھر کچھ جو ہمارے ڈریکٹرز تھے یا اچھے آپ ہدایتکار کہلیں وہ پی ٹی وی سے ریٹائر بھی ہوئے پھر ایک ویکیوم بھی آ گیا کیونکہ بہت عرصے تک پاکستان ٹیلیویجن میں بھرتیوں پر پابندی تھی اس وجہ سے جو ایک نیکس جنریشن تیار ہونی تھی یا جو بیک اپ تیار ہونا تھا ڈریکٹرز کا وہ نہیں تیار ہو سکا جس کی وجہ سے پاکستان ٹیلیویجن نے بھی پھر پرائیویٹ پروڈکشنز کا سہارا لیا پرائیویٹ پروڈکشن سے ڈرامیں خریدے گئے لیکن پاکستان ٹیلیویجن کے ڈراموں کا جو اپنا میار تھا وہ بہرحال گرتا گیا ہم دیکھتے ہیں نہ صرف کراچی سینٹرز اچھے ڈرامیں بنے جسے انکہی ہے اس کے علاوہ تنہائیاں ہیں افشاں ڈراما ہے اسی طرح مختلف دوسرے سینٹرز لاہور کی اگر بات کی جائیں تو وارث ایک ایسا ڈراما رہا جو کہ بہت مشہور ہوا اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد سینٹر کا جب افتتاہ ہوا وہاں سے مختلف ڈرامیں پروڈیوس کیے گئے وہاں کے بھی ڈرامیں مشہور ہوئے جن میں استراب ہے این عشق ہے ایسے بہت سارے ڈرامیں تھے جو اسلام آباد سینٹر کی پہچان بنے اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم جس مہمان شخصیت سے آپ کی ملاقات کروائیں گے ان کا تعلق بھی پاکستانی ڈراما انڈسٹری سے ہے ان کا بھی آغاز پی ٹی وی سے ہوا جیسا کہ تمام آرٹس اس وقت یا موسٹ آف دا آرٹس جو اس وقت انڈسٹری میں موجود ہیں ان کا زیادہ تر کا سٹارٹ یا ان کی جو اپتدہ ہے وہ پاکستان ٹیلیویجن سے ہوئی ہے کیونکہ پی ٹی وی کو ایک نرسری کی حصیت حاصل ہے آج آپ فیلڈ میں جتنے بڑے نام دیکھتے ہیں جو بڑی بڑی جگہوں پہ ہیں چاہے وہ ڈراما آرٹسٹ ہوں یا وہ ڈریکشن میں ہو پروڈکشن میں ہو زیادہ تر کا تعلق پاکستان ٹیلیویجن سے کہیں نہ کہیں ضرور رہا ہے تو آپ کی ملاقات بھی کرائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم جانا چاہیں گے اپنے شیف کے پاس کچن میں جائیں گے اور ہم بات کرتے ہیں شب بشیر سے شب بشیر گوڈ مارننگ اسلام علیکم ویلکم پیو دو شو گوڈ مارننگ سب کیسے آپ علاقہ کرم میں ٹھیک ہوں آپ بتائیں کیسی آپ کی صبح کا آغاز ہوا ہے کس طرح کا دن گزر رہا ہے یہ بتائیں ما شاء اللہ صبح کا آغاز بھی بہت زبدیس ہے اور جو تیاری بھی ہے کیے میں نے تھوڑا لائٹس ناشتے کی طور پر ناشتے کی طور پر جو استعمال کر سکتے ہیں ناشتے پہ بھی تھوڑا بریکفارس کبھی بھی بریکفارس و ناشتہ مطلب اس میں جو چیز مطلب دونوں کی چیز باتھا رہا ہوں کہ ایک پہ بہت زکار ایمینگ میں بھی لوگ انگلیس سمجھتے ہیں وہ بریکفارس سمجھ لیں گے دو ناشتہ جو اردو میڈیم لوگوں سمجھ جائیں گے ناشتے بکھانے دونوں کے لیے آپ کے لیے مطلب یہ آج ہم بنا رہے ہیں بہت لائٹ سی چیز بنا رہے ہیں لائٹ سی چیز بنا رہے ہیں بہت ہی یہ سننی ہے اڑ جائے گی اگر پنکر رکھتے ہی پکڑ کے رکھنی پڑے گی زیادہ اگر آپ نے پنکر تیس چلایا تو ناظرین یہ ڈش ہوا میں بھی اڑ سکتی ہے یہ تنی لائٹ ہے اب تو موبائلے بھی اڑنے لگی ہیں بتا آپ کو تو یہ سینڈویچ ہے مطلب سینڈویچ کچن میں ایک فلائنگ سوسر رکھا کر رہے ہیں یہ ایک سرونگ کا طریقہ یہ بھی آدھا ہے ناظرین کے بہت سارے شیف جو ہیں وہ ریسٹرانٹس میں ڈش تیار کرتے ہیں پھر وہ فلائنگ سوسر یا ڈرون کے اوپر ڈش رکھتے ہیں وہ ڈرون جو ہے آٹومیٹکلی جا کے سرف کرتا بہت زارہ چیزیں جو ہے چینجنگ آئی ہوئے سرویسز میں اب ہم بہت پیچھے دیکھا جائیں اب یہ مجھے بتایا روبورٹس کھانا کب بنانا شروع کریں گے جب انسانوں سے شیف کے بجائے روبورٹس بنا رہے ہوں گے کھانا بالکل ماشینریز میں آپ دیکھ لیں بہت سے کمپنیز ایسی آئی ہیں جن کے ماشینریز میں ساری سسٹم لگا ہوتا ہے چیزیں ڈال لیتے ہیں وہ آٹومیٹی کی ویکیوم میں بھی آئی ہیں بہت سے چیزیں جو پروڈ پروسیس لیکن مسلا ہی ہے کہ آپ سے باتیں ہوتی ہیں روبورٹسے ہم باتیں نہیں کر سکتے اس لیہ آپ کامنا شروع پر بہت ضروری ہے ساری سی ماشینریز ہم لوگوں کو کم اس کم نی چاہیے شاید باشیر آج کیا بنا رہے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں چکن کوڈ سانویچ بنا رہے ہیں نورمال ہی ہم سانویچ میں نے بنایا ہے کلب سانویچ بنایا ہے تو یہ کوڈ سانویچ کیا لوگ کہیں گے کوڈ سانویچ بنایا ہے تو یہ سپریڈ جو ہم بناتے ہیں اس کے لئے ویڈیٹیبلز میں کیبیج ڈالتے ہیں اس کو پریز بنانے کے بعد ہم فریج میں اس کو رکھیں تھنڈے کی طور پر بھی use کرتے ہیں سانویچ جیز اکسر جو ہے لوگ ہاتھ بھی use کرتے ہیں اور مطلب کوڈ بھی سینڈ کرتے ہیں تو یہ بسکلی ایسا سپریڈ ہے جانے کے آپ چکن کا بنا دیں اس کو میں ہم پہلے جو بوائل کریں گے بوائل کرنے کے بعد اس کو رسیپیز آئرٹ کرنے کے بعد مسالے ہم کس میں کیبیج use کریں گے تو اس کا call it cold سینڈویچ یہ بھی رسیپیز کھنڈی سینڈویچ ہوگی یہ کھانے میں ایک الگی ٹیسٹ دے گی یا آپ اس کو یہ بھی کر سکتے ہیں سینڈویچ بنا گے فریج میں رکھتے ہیں اس کے بعد نکال لیں آپ اس کو برن میں ڈال سکتے ہیں اس کو سالویچ میں use کر سکتے ہیں اور اس کو ویسے سالیڈ کی دور بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی شببشیر آپ کی طرف آئیں گے تو پھر آپ اس کی رسیپی اور انگریڈینٹس بھی بتائیے گا ناظرین جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی ملاقات کرمائیں گے آج ایک ایسی آرٹس سے ایک ایسی مہمان شخصیت جن کا تعلق پاکستان ٹیلیویجن سے رہا پاکستان ٹیلیویجن سے انہوں نے اپنے ایکٹنگ کیریئر کی پیدا کی ہوسٹنگ بھی کی موڈلنگ بھی کی پاکستان ٹیلیویجن کے اسلام آباد سینٹر سے منسلک رہی پھر کراچی مووو میں پرائیویٹ پروڈکشنز پہ بھی کام کیا ہمارے ساتھ موجود ہیں جیہ شاہد اسلام علیکم جیہ خوش آمدید کہتے ہیں اچھا ناظرین جب ہم پی ٹی وی پہ پہلے ڈرامے دیکھا کرتے تھے تو اس میں کوئی بھی کیریکٹر ہوتا تھا اس کی ایک اپنی الگ یونیک کوئی نہ کوئی خاص بات اس کو ڈریکٹر دیا کرتا تھا اور وہ جو کردار ہوتا تھا وہ ایک تو ایکٹر یا ایکٹرس کے حساب سے بنایا جاتا تھا اس کے علاوہ کچھ وہ ایکٹر آپ اندھیرہ اجالہ عرفان خوسٹ کو دیکھ لیں جمیل فخری کو دیکھ لیں یا اسی طرح اسلامباد سینٹر کا ایک ڈراما گیسٹ ہاؤس جس میں ایک ویٹر بہت مشہور ہوا اس کی ٹی آئی پی ٹپ نے جو ہے وہ تمام لوگوں کو پریشان کیا ہوا تھا پھر آپ کے جون ریمبو شروع میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جی نے آج ذکر کیا صحیح شاکر روزائر صاحب کا شاہ جو میرے بھی استاد ہیں اور اسلامباد جب بھی مجھے جا کے کام کرنے کا موقع ملا تو ہمیشہ میں نے زیادہ تر شاہ جی کیا اور شاہ جی خاص بات یہ جو گائیڈنس ہوتی ہے باتوں باتوں میں جو چیزیں گائیڈ کر جاتے ہیں وہ پورے کریئر میں آپ کے کام آتی نیچر کے بہت قریب ہوتی ہیں کیونکہ ہم لوگ زیادہ تر تو یہ ڈرامائی زندگی ہوتی ہے جو گزار رہے ہوتے لیکن ان کے ساتھ بیٹھ کے ان سے سیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ ہم کوئی ڈرامائی چیز کر رہے ایسا لگتے جیسے ہم اپنے ہی کریکٹر میں ڈھل لیے ان کے ساتھ جتنی بھی سٹنگ رہی انہوں نے سکھایا اپنی ہر بات سے پروف کیا کہ جی میں ایسا ٹیچر ہوں جس کے آگے آرٹس آرٹس نہیں رہتا ایک کریکٹر بن جاتا بلکل تو ان کے ساتھ ماشاءاللہ کام کر مجھے آج میرے کام آرز جو میں سچی بات کہوں گی جتنا انہوں نے سکھایا آج اس ہی پھل کھا رہی ہوں بلکل اچھے شاہ جی کے بارے میں ایک اور بات ہم بتاتے دیرکشن دیتے رہے ہیں بہت بڑے بڑے شوز بہت بڑے بڑے پرگرام شاہ جی کے کریڈٹ پہ خاص طور پر ریلیجیس ٹرانس مجھے یاد ایک دفا میں ریلیجیس ٹرانس پہلی دفا جب شاکر صاحب نے مجھے بلایا تک کراچی سے میں گیا تھا میں شاہ جو سکون آپ کے اس سینٹر میں ہے میں کراچی سے آیا ہوں لیکن یہاں ایک الگی سکون ہے اور چیزیں کیسے خود بخود ہو جاتی ہیں سمجھ میں نہیں آتا ٹرانس مجھے خود بخود ایسے اچھی ہوگی تھی شام تک کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھی ان کی نیچر ہے ہر چیز کو بہت اچھی طرح سے وہ منٹین کرتے ہیں اور جتنی ان کی مرخل لیابلیٹیز ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے ہنڈل کرتے ہیں تب ہی سب چیزیں پروپر ایک بے میں جا رہی ہوتی ہیں آپ کا آغاز اسلام باد سینٹر کے ڈرامے سے آپ میں آغاز کیا جی شوز کی بچوں کے پہلے تو اس کے بعد کلیاں جب دوبارہ سٹارڈ ہوا تھا اس کا بھی ایک شو ایسے بس شوک میں کرنے چلی گئی تھی اس وقت روٹین تھوڑی ایسے ہوئی کلیاں میں نے رغبت ہوگی اور وہاں مطلب کریکٹر سب نے دیکھنے لگی کہ آپ نے کلیاں کا نام لیا تو تھوڑا سا میں ناظرین کو یہ بھی بتانا ہوں سکتا ہماری جو نئی جنریشن یہ پروگرام دیکھ رہے ہو تو یہ نہیں پتا ہو کہ انکل سرگم کے نام سے ایک پپٹ کریکٹر کریئیٹ ہوا تھا اور فاروق قیسر صاحب جنہ انہوں نے یہ کریکٹر کریئیٹ کیا تھا انکل سرگم کا اس کے بعد کچھ عرصے یہ پروگرام بند رہا لیکن جو ناظرین ان کے بہت اسرار پر دوبارہ شروع کیا گیا کلیاں کے نام سے اور یہ پورا شو ہوا کرتا یہ چھٹی کے دن اگر جمعہ کی پہلے چھٹی ہوتی تو جمعہ کی دن آیا کرتا تھا شام کا شروع ہوا کرتا تھا اور اس کے اندر پوری پپٹس کی فیملی تھی اور اس زمانے میں پپٹس کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا لیکن انکل سرگم کا کردار پھر چھوٹا پانڈا اس میں وہ تمام چیزیں جو اس میں ایک کریکٹر تھا گورا وہ ہاشیم بڑ صاحب آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہے گورا صاحب کا کریکٹر تھا ان سے اکثر ملاقات بھی رہتی ہے ہم تم کو ڈالر دیں گا ہم تم کریکٹر دیں وہ بڑا مشہور کریکٹر جس میں سب کریکٹر ہوتے تھے اور بیٹھتے تھے مجھے میں بڑا اس کو فخر محسوس کرتی ہوں اس بات کو ان لوگوں میں کبھی شامل رہی ہوں بلکل تو یہ ناظرین ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہم مطلب میں اپنے لیے بہت پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ میں نے تمام چیزیں دیکھی ہوئے اور یہ لازوال کیریکٹر آج بھی میرے دماغ میں موجود ہیں آج چھوٹا سا ایک وقفہ ہے وقفے کے بعد ہم ناظرین دوبارہ آپ کی خدمت میں آزر ہوں گے کہیں نہ جائیے گا دیکھتے رہیے رائز ان شائن پاکستان رائز ان شائن پاکستان 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 میں ہوں آپ کا مزمان ڈاکر بلند اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈراما آرٹسٹ اور ہوسٹ جیا شاہد ان سے بات ہو رہی ہیں پاکستان ٹیلیویجن کے ڈراموں کے حوالے سے شوز کے حوالے سے پروگرام کے حوالے سے ایک طرف تو ایک ایک ترہی چلتا رہا پھر اسلامباد سینٹر پہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے آرٹسٹ اور جو ڈراما ایکٹرز تھے ہوسٹنگ میں بھی آئے شوز میں بھی آئے کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب خاص اوکیزن کا شوز ہوا کرتے تھے تو اس میں تمام آرٹسٹ کو بلائی جاتا تھا کیا ایکسپیرینس رہا اس حوالے سے آئم ہوسٹنگ تو آپ کو پتہ یہ بہت مزے کا کام ہوتا ہے جس کو ہم سر انجام دیتے مجھے تو خر بہت اچھی لگتی ہے لیکن اس میں ایسا رہا کہ جب کسی کو مطلب انوائٹ کرتے ہیں یا بھولاتے ہیں ان سے گب شپ لگاتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں تو یہ الگ سے ایکسپیرینس ہوتا ہے وہاں میں نے جب یہ کام کیا تو میں نے ریڈیو پر بھی کیا لائیو ہوسٹنگ کی وہاں پر سٹیج پر لائیو ہوسٹنگ کی اور جو ہسٹری کا فرسٹ پلی تا سایا اس میں ماشاءاللہ میں نے کریکٹر کیا اور مطلب جو اس کا سیریز تھی اس کا مطلب مین کریکٹر ہی میں رہی تو سیخ حیدر اور قرات الینج وہ بھی تھے لیکن یہ کافی بڑے نام ہو گئے یہ بھی آپ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ جتنا بھی میں نے کام کیا وہ اکیلے ہی کیا تھا لیکن یہ بھی ہمارے وہاں کے بہت بڑے نام ہے اور یہ بھی ان سے سیکھا جا سکتا ہے پھر کراچی کیسے آنا ہوا کیا ہوا کچھ عرصہ مطلب جب یہ سارے کام کرتی رہی کالیج یونیورسٹی اس سے جب فارغ ہوئی تو یقین ہر رڑکی کا نصیب شادی وہ ہماری بھی ہوئی اس کے بعد آئیں مجھے پی ٹی وی سے شوز وغیرہ بھی کرنے کی لیکن بچی کی واجہ سے میں نہیں کر سکی لیکن وہ تھوڑا جب سنبھل گئے بچے ماشاءاللہ بچے ہیں میرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ پی جب تھوڑا اتنا ہوگے کہ اپنے آپ کو سٹل کر سکتے تو پھر میں دوبارہ سے جوائن کیا اور میں کراچی پھر آگئی مجھے بتائیں کہ پی ٹی وی کے ڈرامے جو لائیو ریکارڈنگ ہوتی ہے پھر کراچی آکے سنگل پروڈکشن سنگل کیمرا پروڈکشن میں کام کرنا بہت فرق لگا وہاں دیکھیں ہر چیز کی ریالسلز پہلے کی جاتی ہیں پوری ٹیم ہم لوگ بیٹھتے ہیں بات کرتے ایک دوسرے کو سمجھتے ہمیں پتا ہوتا کون سا کریکٹر کیا کر رہا تو ہمیں کبھی یہ ڈاؤٹ نہیں رہتا کہ وہ جو کریکٹر تھا وہ کیا کر رہا تھا اور یہ والا کریکٹر کیا کر رہا ہے وہاں میں سب اویرنس ہوتی تھی کہ ہمارے ڈرامے میں کیا چل رہا ہے اور یہ شخص کیا کام کر رہا ہے ہر کریکٹر کے بارے میں ہمیں ہمیں سیٹ پر جاتے ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو کریکٹر جو ہماری اسکرپ پہ آرہا ہے اس نے کیا کیا اور کیا کر رہا ہے یہ کمرشل زیادہ ہے بہت زیادہ فاسد ہے آپ کو دے دیا جیدہ پڑھ کر بلیو کریں اس وقت کئی دفعہ تو سیٹ پر بیٹھ کر ہم لوگ اس کو مطلب ایک دفعہ رہیرس کرتے میں کہتی پلیز اتنا ٹائم دے دیں کہ ہم آپس میں کیمیسٹری تو کر لیں اپنی وہ جب کسی کو رہیرسل کی آدھت ہو خاص طور پر دو دو تین تین دن پہلے درائی رہیرسل ڈی آر پھر کیمیرہ رہیرسل پھر پھر اس کے بعد پھر پھر جا کے پرفارمنس ہوتی ہے وہ جو پرفارمنس ہے وہ الگ اور کراچی میں سنگل کیمیرہ جو پردکشن ہے جس میں ہر آرٹیس کو بتائے گے ماسٹر کٹ ہو کوئی باز پھر 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 ہم آرٹیس سوالو آرٹیس پھر دیتے ہیں خاص بک کلوز بناتے ہیں کہتے ہیں ابھی سے ایکسپریشن زائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ماسٹر میں بس ٹھیک ہے کنٹیونی جمپ نہیں ایسا ہوتا ہے لیکن ہم لوگ پرانے میں اس حساب سے کھوں کی تجربہ کافی ایسے ایسے کی نہیں سمجھے گا ایسی کوئی بات خواتین سے ایج پوچھنی نہیں چاہیے باتیں کبھی کی بھی ہو رہی ہیں بہت آدمی کبھی چائلڈ سٹار سے بھی آغاز لے لیتا ہے اس لیے کوئی فرخ نہیں پڑتا آج دور ماسٹر پر زیادہ مطلب ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہو گیا سولو پر لیکن میری کوشش ہوتی کہ میرا جو ماسٹر گیا ہے چلا جائے اور جو میرا سولو وہ تو جائی اچھا لیکن پہلے ہی ہوتا تھا تین تین کیمرے لگے ہو ہوتے تھے دوبارہ دوبارہ کرنے کی نہیں ہوتی تھی مطلب آپ کو تنگی نہیں ہوتی تھی ون ٹیک میں ریکارڈ ہوتے تھی خاص طور پہ یہ کہ سارے سین اور سب کی دائلوگ یاد ہونے چاہیے کہ وہ سوچ کر سکے پہلے سے پہلے سے پہلے سی دیکھے جو کیمرے پینل پہ بیٹھ سوچ کر رہے ہوتے اور سکرپ پلٹ رہے بغیر دیکھے ان کو یاد ہوتا ہے کہ کھاں پہ دائلوگ انڈ ہو رہا ہے آج کل بس فاس ہے ہر رہتی تو وہ پھر کرکٹر میں آپ کو ڈھال رہتی بلکل آج ہم شہب بشیر کی جانب بھی جانب شہب بشیر کیا پوزیشن ہے پوزیشن یہ کہ سر بس ریڈی ہے آپ ریسیپی بتانے کے لیے چیزیں میرے پس ساری تو میں بتا ریسیپی کیا ہے سمپل چکن بولر لیں گے اس میں پیسیس کے طور پر 200 گرام سمیں دو سرونگ آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے چاہیے میں صال یہ بھی امیز دائکہ یعنی 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 ڈال لیں ڈال 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 200 گرام چکن ہے بون لس پیس میں تقریبا اس کے لیے بلاک پیپر جو ہے وہ آپ کوڈری ٹی سپون ڈالیں گے چک وان فور یہ آپ تھوڑا سا ارومہ اور ٹیسٹ دونوں کے لئے وائٹ پیپر یہ بھی سیم کوڈری ڈالیں گے اس کے لیے یہاں تک آرہی ہے بلاک پیپر کی سوئے سوچ جو ہے وہ ہم ایک ٹی سپون ایٹ کریں گے اس کے لیے ہم ایک ایک کھنڈر کھنڈر ٹیسپون ڈالیں گے کریں گے ایک ٹی سپون کھنڈر ایک ٹی سپون کھنڈر کھنڈر ایک ٹی سپون کھنڈر کھنڈر چلی سوچ یہ بھی چھوڑا سوئے سوچ پسند کرتے ہیں چاہیے کہ وہ صرف صرف کھنڈر چلی سوچ ان تین چیزوں کو میندی کیا سوچ 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 اس کے لئے کونٹری ٹی میں کونٹری ٹی میں کچھ ایک کچھ میں کبل سپونڈ آ سکتے ہیں ہم کچھ میں کچھ میں موجود ہے ناظرین جو بلاک سپر اور وائٹ سپر کی خوشبو آ رہی ہے بس میں ابھی چھینک مارتے مارتے رہ گیا اچھا اس کو یہ ملد کرنے کے بعد ملد کریں گے اب ملد کرنے کے بعد اس کے دو چین آپ کر سکتے ہیں کہ اسی چھگن کے جو سٹاک ہے اس کی چھگن سٹاک کے لئے آپ اس کو سوپ اور ہمی بھی اسے کھنی سوپ جو لوگ کہتے ہیں اس کے اندر یخنی جو کہلاتی ہے آنین پیاس، حلدی اور اس کے اندر منکے جب آپ اس کو پانی میں بوائل کریں گے تو یہ جو مسالہ آپ نے لگایا یہ سارا پانی میں مکس نہیں ہو جائے گا مکس ہو جائے گا تھوڑا سا اس کے اندر اروما جائے چھگن کا اپنا رائے گا بعد میں اس کو جب آپ اس کو نکالیں گے بوائل جائے گا تو ہلکا سا ہم نے دوبارہ اس کے اندر سالٹ ڈالنا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ دو چیزیں اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے اس کے اندر اروما میں بھی آ گیا تو کبھی سٹوک آپ کو یوز کرنا ہو تو اس کے لئے چکن جو ہم نے نکال کیا آپ رکھ دیں فریج میں رکھ دیں اگر آپ خوب بنا رہے ہوں گرم گرم ہوتا ہے اس کو ایڈ کریں ہلڈی تھوڑا سا ایڈ کریں اس کے اندر اور تھوڑا سالٹ ڈالنے کے بعد اس کو آپ یخنی کے دور پر تو یہ ٹو ان ون ہو جائے گا آپ کا یہ چیز جب تک بوائل ہو رہی ہے تو آپ نے اس کا سپریڈ ہے جو تیار کرنا ہے اس میں کیا چیزیں اگر اس کے بعد یہ فریج میں رکھی جائیں گی فریج میں آپ کو مرینیٹ کر لیں اس کا کیبج لیا ہے اس کا کیبج جونیل کٹنگ میں ایڈ کریں گے یہ سخت حصہ اس کا جو اس کی گھٹلی آپ سمجھے بیچ سخت حصہ ٹیسٹ جو آپ کی کھاتے ہیں یہ سامنہ آپ کو کھانے بناتے ہیں کھانے بناتے ہیں خانے بناتے ہیں خانہ بناتے ہیں بہر شوق کے کھانے بہری بٹا زید ہی کھانے باہری کٹنگ آپ ڈیسٹ کریں باہری کٹنگ چکر تک باہر برا کا جو آپ بھی ریشے بیعاتا ہیں تو باہری کٹنگ دیل ملکل باہری کٹنگ باری کٹنگ کر رہے ہیں یہ تو اسی لیے کٹر بھی آ جاتے ہیں آج کل بھی آتا ہوگا آپ کو کٹنگ کے لیے آپ اس میں کٹنگی بھی کر سکتے ہیں اور مزید اپشن ہوتا ہے کہ آپ مزید اس کو باری کر رہے ہیں تو یہ شیدر آپ کاتا ہے اس سے بھی کٹنگ سکتے ہیں بلکل باری ہو جائے گا چاہے وہ آتومیٹک ہو یا مانیول ہو آپ اس سے بھی کٹنگ کر سکتے ہیں ہاں کونٹی کی حساب سے ہوتا ہے کیونکہ گھروں میں تو چھوٹی چیز ہوتی ہیں بڑے سٹورس ہوگنا میں یہ جہاں بھی کمپنیز رہے ہیں زیادہ ہوتا ہے تو اس کے لیے دیکھیں کہ امیل نہ کر جائے آپ دیکھ وہاں رہے ہیں کارٹ یہاں رہے ہیں وہاں رہے ہیں وہاں رہے ہیں وہاں رہے ہیں وہاں رہے ہوتا ہے کہ آنکھیں بند رہے ہیں تو اس طریقے سے ہم اس کو جی آپ کی کٹنگ ہے اسی سبزیوں کی انہا میں چاپ بہت اچھا کر لیتی ہے یہ چاپنگ اس پہ کرتی ہیں یا پھر ہاتھ سکتے ہیں یا پھر ہاتھ سکتے ہیں میں ان کی جو کام کا طریقہ زرہ tängھا فاست ہے ہمارا زہن سے سلوہ ہے زہ درہ سے سلوہ ہمارے چاہیے آپ ہیں چلی جھالی کیچپ ہاں یہ ہمارے باہل جائے گا تو ہمارے باہل جائے گا تو ہم یہ کئی سوڑ کیا ملا دیں گے اور ساتھ ہی اس کئی اندر وہ سپریڈ بڑھیں گے وہ سوڑی پھر جائیں گے پورا سپریڈ بڑھ گا چھڑی پھر جب مارزی ہے آپ اس کو سابیج میں بھنگر میں بھن میں بنا کے رکھلے ہیں اس کے بعد آپ اس کے مختلف کام کرتے ہیں چاہے تو بنا کے بیچتے رہے ہیں یہ بھی لگتا ہے یہ بہتا ہے کیونکہ کمیشل اگر آپ نے بنانا ہو تو اس میں بھی 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 بہتا ہے ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہیں گے تو جب تک یہ آپ بریک میں کمیشل دیکھیں گے چکن بوائل ہو چکی ہوگی اور اس کے بعد ہم فٹا فٹ اس کا جو سپریڈ ہے یہ تمام چیزیں ملا کے ہم مزید اپنے اس ریسیٹی کو آگے بڑھائیں گے کہیں نہ جائیے گا دیکھتے رہیے رائز ان شائن پاکستان نئی نئی ہے صبح نئی نئی ہے ترمی رائز ان شائن پاکستان رائز ان شائن پاکستان جیو بیورز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں رائز ان شائن پاکستان بھی ڈاکٹر بلند اقبال ہم یہاں موجود ہیں شب بشیر کے پاس اور کولڈ چکن سینڈوچ بنای جا رہی ہے جی شب بشیر کیا پوزشن ہے اب یہ توسٹ آپ کٹ کر رہے ہیں اس کے کنارے یہ اس کے کنارے جو ہیں آپ بریڈ کے جو کنارے ہیں وہ کو کٹ لیں اس طرح سے اور اس کنارے کو کٹنے کے بعد جو ہے آپ اس کو چاہے تو سٹک بنا سکتے ہیں بریڈ سٹک وہ کیسے بنتی ہے بٹر سٹک بھی منا سکتا ہے یہ گالک سٹک بھی منا سکتا ہے سٹک بھی منا سکتا ہے سمپل سا طریقہ یہی کٹنگ کرنے کے بات ایک پہل لیں اس کے اندر بٹر اور جن کی بہت زیادہ پیسٹ تانی کا گالک اس کے گالک پیسٹ کردے اور ملاک کے بات بٹر لائے گا آنے کے بعد اس کو پیسٹ کر سکتا ہے تو سٹک کرلیں اس کو آون میں بھی بنا سکتا ہے کہ یہ سٹکی بنے گا یہ جو سٹک بنے گا سپ کے ساتھ کھا سکتا ہے سوپ کے ساتھ بھی سکتا ہے گارلک ڈال دیں اس کے اندر یا پاسلی ڈال دیں اس کے اندر تو وہ بہت زبادست سا ٹیسٹ آروم آدے گا جسے ہم گارلک بیٹر دیتے ہیں ان سینویچز کو آپ نے سیمپل سی ماہنیز کے اندر پہلے پیسٹ لگا دیں گے اچھے سوری پہلے اس کو آپ جو ماہنیز کو سپریڈ کر لیں آپ ماہنیز کو کم سے کم لگائیں کیونکہ ہمارے جو سپریڈ ہے وہ ماہنیز ساوس کے ساتھ ہی بنے گا جو زیادہ ہوتے تو فسکندہ ہمیں زیادہ لگا دیں گا جیہ شاہید ہمارے ساتھ موجود ہیں جیہا بیکفسس میں کیا کھاتے ہیں آپ ناشتے میں کیا کھاتے ہیں بوائل اگ براون بیڈ سانویچز کھاتے ہیں کبھی بہت کام بہت کام بہت کام زیادہ تر جو ہے وہ اگ بوائل اگ یا فرائیڈ اگ یا پھر اوملیٹ یا یہ والی چیزیں اوملیٹ اچھلی اس میں اوائل بغیرہ ایرہ تو وہ کامی سکتا ہے بیرکو باب اینچ گرم اس میں مائنیز لیا ہے ساتھ یہ جو مائنیز بوائل کیس کیا ہے اس سے سبتہ کام گیا ہے وہ مرد پر تکھل ہو گیا ہے اور اسکر ایٹ کر رہے ہیں پورا ایٹ کر دیں گے ساتھی ہم نے ویجٹیبل کیسی یہ 100 گرم کیایا ہے کیا ہے شیط کر دیں گے ایک ہے ٹھیک ہے چلی کےچپ بھی ضرب سے چلی کےچپ سکتھ 0-4say کریں چلی کےچپ بھی ڈالیں گے آپ چلی کیچپ بھی ڈالیں ڈالیں گے کارٹی ٹی سپوال دھبا رہا ہے چلی کیچپ بھی ہم اٹھ کریں لیکن اس کے اندر ایک ٹی سپون بلک پیپر بھی ایک ٹی سپون دوبارہ اٹ کرنا ہے جی اب ان تینوں چینوں کو سب کرنے کے بعد آپ اس کو سپیٹ میکس کر لیں اچھا اب اس کو ہم میکس کرتے جا رہے ہیں یہ میکس کرنے کے بعد آپ اس کو اس کے اندر مائنیز بھی ہے اس کے اندر چھکن بھی ہے ساتھ ساتھ کیبج ہے اور پھر آپ اس کے اندر مسالے مزید اٹ اب اب وہ پھر آپ سپیٹ کرنے کے لیے آپ اس کے اندر کیایں کرسکتے ہیں اچھا جو سپھٹ سوزی بھی ہے آپوں نے اس کے فکر سکتے ہیں سکھٹ سکتے ہیں تو اس ہیں آپ کو بہتس آور somborough اس سے اندر کیا beaten اچھا اچھا آپ سپیٹ کر دیں گے ھمascular ہیں آیاcents یہ لیئر اٹھ کرنا رہے ہیں دیر روatkہ ایک دو سرمیز کی طور میں شکل دینا ہے کوئر سرمیز کو تو ایک میں آپ چاہیں تو زبری نہیں ہے کہ انڈا بھی ڈال سٹکے ہیں انڈا بھی ڈال سٹکے ہیں اس کو چوب کر کے اس میں اٹھ کر لیں ٹھیک ہے پھر سالیڈ یا ویڈیٹیبیلز کوئے وہ بھی ڈال سٹکے ہیں یہ چلی کیچپ آگیا ہے چلی گالی کیچپ اس طرح سے آپ نے اس کو اٹھ کرنا ہے یہ بڑی زبردست ناجیلی تو پہلے سے ہی موں میں دیکھ کے پانی آرہا ہے جو جب آپ کھائیں گے پھر ہوا زیادہ پس لے گا آپ کو اس کی چھوڑی سے ہم نے چوب کرنا ہے اس کو بھی سالیڈ کا جو لیف ہے اس کو سالات کا جو پتہ ہے اس کو آپ چوب کر کے چوب کر کے لیں گے تو یہ بھورا جو آپ کریں گے تو ایک بہترین سا کلر فل جائے اس میں سپیٹ بنا دیں گے اس طرح سے یہ لیا آپ کو یہ ہوگئی ڈبل ڈیکر اور اس کے بعد یہ آگیا ٹرپل ڈیکر چاہیں تو اس کو فور لیئر بھی ہم اٹھ کر ستے ہیں چاہیں تو اس کو کٹ بھی ہم کریں گے کٹ کریں گے پیسٹ کریں گے بلکل اس طرح سے آپ نے اس کو آرام سے یہ اچھا بریڈ نائف بھی اس کی جو آلک سے ہوتی ہے جو زرا آری جیسی جو آری ہوتی ہے تو ایزیلی ہوتا ہی ہے اس میں یہ ہے کہ ناظرین آپ کو ایک چیز بزا دوں جو بھی آپ بریڈ نائف استعمال کریں اس پہ زور نہ لگا ہے نیچے کی طرح بس اس کو آری کی طرح چلاتے رہے خود بخود چیزیں جو آیا جائیں گے یہ آپ کی ہمارے پاس موجود ہے ڈش ڈش جی ہے ڈش جی ہے یہ سرونگ ڈش اس طرح سے آپ نے اس کو آچھا سرونگ کرنی ہے اور ساتھ ہی اس کی جو ہے آپ نے جو سیلڈ ہے وہ بھی لیوز کے ساتھ یہ آٹ کرنا یہ اصل میں خاص بات ہی ہے شبشیدی کی ہمیشہ جو ہے اس کی پریزنٹیشن جو ہے وہ بہت اچھی رکھتے ہونی چاہیے تاکہ وہ لک بھائی جی ہے آپ کو کھانے بھی دیکھنے بھی اچھا لگے تو مکھانے بھی مزا آئے گا زیادہ زیادہ مزا آئے گا اس کے بعد چلی کیچپ بھی اوپر سے آپ اس پر کریں گے اس طرح چار پیسے میں کریں گے اور ساتھ میں یہ سیلڈ بیچ میں آپ رہ سکتے ہیں یہ آپ کی کول سانوچ جو ہے یہ تیار ہو گئی ہے اور یہ آپ سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں اس میں اور بھی کچھ آئٹ کریں گے آپ کچھ بھی نہیں سکتے ہیں آپ سالٹ جو ہے بیچ چانٹر میں ڈالیں تاکہ جو مزید آپ کے پاس موجود ہے اور وہ چیزیں بہتری سی آپ کو یہ ٹیز دے دیں یہ اس طرح سے بہت زبردست یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر اس وقت یہ جو چگن کول سانوچ یہ تیار ہو جکی ہے ناظرین دیکھ لیں یہ ہماری سکرین پر نظر آ رہی ہے میں اب جانا چاہوں گا ہماری جو گیسٹ موجود ہیں جیا شاہد ان کے پاس جیا یہ بتائیں کہ اب آج کل جو ڈرامے بن رہے ہیں اس میں بھی آپ نے کام کیا ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کیا پی ٹی وی کے 3 کیمرہ پروڈکشن وہ زیادہ بہتر تھے دیکھیں دور چینج ہوتا ہے وقت بدل جاتا ہے تو چیزیں بھی اپنے جگہ خود سے بنا لیتی ہیں تو میرا خیال ہے وہ دور بھی بہت بیس تھا اور بس آج کل تھوڑی محنت کی کمی ہے باقی جتنے بھی اگر ایفرٹس ہو رہے ہیں اگر اچھے کام کے لیے ہو رہے ہیں کراچی میں جو ڈریکٹرز ہیں ان میں سے کس کے ساتھ زیادہ کام کیا یا کس کو آپ سمجھتی ہیں کہ سب کے ساتھ بہت زیادہ کسی کے ساتھ یا کہ اسی کو میں نے چوز کیا یا اس ٹریکٹر کو یا اس آرٹس کو چوز کیا ایسا کبھی بھی نہیں رہا میں نے ہمیشہ ایک آرٹس ہونے کا حساب سے سب ہی کے ساتھ کام کیا اور میں اچھی ہوں تو سب اچھے ہیں بالکل اچھا ایکٹنگ زیادہ آسان ہے ہوسٹنگ زیادہ آسان ہے موڈلنگ زیادہ آسان ہے کونسی چیز آپ ایکسپیرینس رہے ہیں ان تینوں میں سے آسان کیا ہے اور مشکل کیا ہے دیکھیں موڈلنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایکسپیشن ایسے دینے ہوتے ہیں کہ آپ نے جو بھی مطلب پروڈیکٹ سیل کرنی ہے یا جو پروڈیکٹ آپ کو مارکٹ کرنی ہے اس کو لے کے چلنا پڑتا ہے اس کا ایکسپیشن اپنے چہرے سے آپ کو بتانا پڑتا ہے اور ایکٹنگ ایسی چیز ہے کہ ہم وہ نہیں ہوتے جو ہم پلے کر رہی ہوتے ہیں ہم گھر سے کچھ آتے ہیں ادھر آکے کچھ بن جاتے ہیں اور وہ ہمیں دوسرے تک سٹوری پہنچانی ہوتی ہے کمفرٹیبل زیادہ آپ کس میں رہتی ہیں ہوسٹنگ زیادہ اچھا ہے اس میں کیونکہ میں جی آئی ہوتی ہوں اس لئے زیادہ مزہ مجھے اسی میں آتا ہے کیونکہ لائف چل رہا ہوتا ہے انسان اپنے آپ کو چینج نہیں کرتا اس میں صحیح بات ہے یہ ڈیفرنس ہے انسان کو ہوسٹنگ میں نیچرل انسان رہتا ہے جیسا وہ ہے جیسا میں آپ کے سامنے آپ کے سامنے نظر آتا ہوں ایکٹنگ میں وہ کریکٹر اپنے اوپر تاریخ کرنا ہے یا بعض دفعہ کریکٹر اتنا سٹرونگ ہوتا ہے کہ خود آپ کی شخصیت پہ حوی ہو جاتا ہے جی آپ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے بہت شکریہ آپ ہماری پروگرام میں تشریف لائیں کچھ کہنا چاہیں گی ناظرین سے آرٹسٹوں کے حوالے سے جی بالکل آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں اس میں میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ بی پوزیٹیو پلیز 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 اپنے پاکستان کو سیف کیجئے اپنے ایمان کو سیف کیجئے اور اپنی فیملیز کو سیف کیجئے آج کل کے حالات دوسروں پر depend کرنے کی نہیں ہے اگر پاکستان کے حوالے سے بات کرو تو پلیز دوسرے لوگوں پر پاکستان ہے تو ہم ہیں ہماری اپنی پہچان ہمارا سب کچھ ہمارا سرمایہ جو ہے نا وہ ہمارا ملک ہے اس کی حفاظت کریں بہت شکریہ جی آپ تشریف نائیں شہر بشیر آپ کا بہت بہت شکریہ بہت زبردست کول سانوچ آپ نے آج ہمیں بنا کے دکھائی ابھی ہم شو کے بعد یہ کھائیں گے بھی ناظرین یہاں ہمیں ایک وقفہ لینا چاہیں گے وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو بیوٹی کے حوالے سے اور افسرہ کلنک کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے تو بریک کے بعد ضرور دیکھئے گا ہم تھوڑا سی چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں دیکھتے رہیے رائز این شائن پاکستان جی ویورز والکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں رائز این شائن پاکستان میں ہوں آپ کا مزوان ڈاکٹر بلند اقبال اور اس سیگمنٹ میں جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ آپ کی ہم ملاقات کروائیں گے ڈاکٹر رزوان سے جو کہ ہوتے ہیں افسرہ کلنک میں افسرہ بیوٹی کلنک میں اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو بیماریاں ہیں جیسے آپ کی بیوٹی سے ریلیٹڈ بیماریاں ہیں آپ کی سکن سے ریلیٹڈ بیماریاں ہیں آپ کا مٹاپہ ہے اور اگر اور کوئی آپ کو صحت کے مسائل لاحق ہیں تو ان کا علاج کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رزوان اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش حامدید کہتے ہیں اپنے آج کے پروگرام میں والیکم اسلام بہت شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا اور بہت اچھا سیٹ ہے ماشاءاللہ اور سب سے زیادہ تو خوبصورت آپ کی سیٹ ہے ماشاءاللہ اچھے لگ رہے ہیں آپ نے سیٹ کی تعریف کی تو یہاں یہ بھی ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یہ سیٹ جو ہے جی ایف ہومز کی جانب سے پروائٹ کیا گیا ہے ہمیں اور یہ جو بھی ڈیکوریشن آپ کو نظر آ رہی ہے جی ایف ہومز کی جانب سے ہے جی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا میں نے تو مختصرا ذکر کر لیا کہ اب آپ جن بیماریوں کا علاج کرتے ہیں آپ تفصیلی بتائیں کہ کون کون سے ایسے ہیلتھ پرابلمز ہیں یا بیوٹی کے مسائل ہیں جن کا علاج اب سرہ بیوٹی کلینک میں کیا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ تر پرابلمز جو آتی ہیں اسکین کی آتی ہیں خاص طور پر خواتین کو خواتین کے ساتھ ساتھ اب مردوں کو بھی یہ پرابلمز آتی ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے ہمارا جو ویدر ہے وہ آج کل بہت زیادہ ہوت چل رہا ہے ابھی کچھ جنوں سے اور زیادہ یعنی کہ گرمی پڑ رہی ہے اور خواتین جن کا وقت زیادہ تر کچھن میں گزرتا ہے اور دھوپ کی کہنا چاہیے جتنے میں یعنی کہ تمانت جو ہوتی ہے اور اس کے ساتھ تپش جو ہوتی ہے چولے کے پاس کیونکہ جو آفیس ورکنگ لیڈی ہیں یا سکول گوئنگ بچیاں ہیں یا یونیورسٹی میں جوب کرتی ہیں یا لیکچرار ہیں سٹوڈنٹ ہیں وہ آ کر اپنی سکین کی اگر پروپر کلینزنگ نہ کریں تو ان کی سکین ڈیمیج ہو جاتی ہے بہت سارے لوگ جو ہے جتنے بھی فروزن کھانے کھاتے ہیں کیونکہ لائٹ جا رہی ہے فریچ کے رکھے ہوئے جو کھانے کھائی جاتے ہیں فریچ کے رکھے ہوئے کھانے یا پھر ہم جو پیکٹ والے لے کر آتے ہیں اسے بھی فرزن پھوڈ ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ پروپر کھانے کھانے کی اندر ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ پروپر ہاتی ہے کہ وہ لائٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے اس کے اندر وگننے سے اس کے اندر بھی ویکٹریا پیدا ہو جاتے ہیں وہ کھانے پوری طور پر اس وقت کھا لیا جاتے ہیں تو یہ بھی ایک پروپر کا صبر ہے خواتین کو زر در جو مصلے مصائل آتے ہیں وہ ایکنی کے ہیں فریکلز کے ہیں اب وہ پرینڈنسی سے پہلے ہیں یا بعد میں ہیں یہ شوز ہوتے ہیں سب سے پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ فریکلز پرل کیوں رہی ہیں خون کی کمی کی وجہ سے ہیں ٹینشن ڈپریشن کی وجہ سے ہیں یا بہت زیادہ طویل بیماری کے بعد جو دمائیوں کے اثرات ہوتے ہیں وہ چہرے پر نمائی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے آپ کی سکین ڈیمیج ہو جاتی ہے اور باقی سن برن ہو جاتا ہے دوکسی بھی ہو جاتے ہیں اور سن بلوک اچھی کالیٹی کا نہیں لگاتے نہیں لگاتے تو اس سے جو سن برن ہو جاتا ہے آج ہم وہ بھی ڈیمونسٹریشن دکھائیں گے کہ اگر آپ کی سکین سن برن ہو گئی ہے خاص طور پر چہرے کی ہاتھوں کی اسے گھر بیٹھے آپ کیس طرح بہتر 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 سعی کر سکتے ہیں آجے ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے گفتو کو بیجاری رکھ رہے ہیں یہ بھی ناظرین کو بتانا چاہیں کہ ہمارے ساتھ سونیا بھی موجود ہیں اور سونیا کے جو ہے نا آپ کو ان کی میرے خیال میں فیس پہ چیزیں اپلائے کر کے آپ ڈیمونسٹریشن بھی کریں گے آج کے پروگرام میں بلکل ان کے چہرے پر ہم دکھائیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے ان کے چہرے پر جو گھر میں خواتین ہیں اسی لئے جو گھر میں چیزیں ہوتی ہیں آپ کے فریج میں ہیں زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے تو گھر میں سے فریج میں سے آپ کھیرہ بھی نکال سکتی ہیں ٹیمارٹر بھی نکال سکتی ہیں اور اس کے علاوہ اور چیزیں ہوتی ہیں جسے بینجل ہیں یعنی اپنی گھر کی چیزوں سے ہی آپ زیادہ گارڈن میں چلے جائیں کچھ پھول وغیرہ لے لیں گارڈن میں دیکھیں ایلو ویرہ تو آپ کو ملے گئی بعض لوگوں نے پودینہ بھی لگایا ہوتا ہے تو اس سے ہم کس طریقے سے اپنے چہرے کو فریش کر سکتے ہیں یہ گیندہ جعفری ہے جو پھول ہے اس کے علاوہ گلاب کی پتیاں ہیں یہ تمام چیزیں ہیں گھر کی اپنی چیزوں سے ناظرین آپ بہت سارے ایسی چیزیں بنا سکتے ہیں یا کریمز بنا سکتے ہیں جو آپ کی بیوٹی کو آپ کے حسن میں نکھار پیدا کر سکتے ہیں اچھا ڈرکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو جھائیاں ہو جاتی ہیں اور خاص طور پر جو دانوں کے نشان رہ جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی خاص کریم موجود ہے جی اس کی ہماری جو کلینک مشہور ہی ہے اپسرہ بیوٹی کریم کے نام سے کیونکہ ہماری کریم بہت بیس ہے اور یہ ہر ایج گروپ کے لوگ لگا سکتے ہیں یہ فائی پرابلمز کا ون سلوشن ہے اپسرہ بیوٹی کریم سب سے پہلے تو یہ فنکشن کرتی ہے کہ چہر پر جتنی اکنی پہلے نکلی ہوتی ہے اس کے جو نشانات رہ جاتے ہیں براون بلیک کلر کے دبے ڈاک سرکل اس کو ریموو کرتی ہے فریکلز کو ختم کرتی ہے سکین ٹائٹ کرتی ہے بعض سکین جیسے یعنی کہ 45 کے بعد لٹکنا شروع ہو جاتی ہے اس کے لیے بہتر ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اور ہمارے اپسرہ بیٹی سولون میں اس کی ٹریٹمنٹ فیشل ٹریٹمنٹ سے بھی یعنی کہ دی جاتی ہے ہماری بیوٹی ایکسپورٹ ہے امرینہ صاحبہ وہ جب یعنی کہ یہ 3D فیشل دیتی ہے تو صرف دو سیٹنگ کے اندر ہی جو ہے آپ کی لائف لائن جو بوٹیکس انجیکشن لگایا جا رہا ہے اس کی ضرورت نہیں پڑتی ضرورت نہیں پڑتی ویسے سکین ٹائٹ ہو جاتی ہے سکین ٹائٹ ہو جاتی ہے یعنی کہ نظر آنے شروع ہو جاتی ہے اور اس میں جو کولیجن مارکس لگایا جاتا ہے وہ بڑا فائدے مند ہوتا ہے اور آج جو ہے میرا کیپٹل پر پہلا شو ہے تو اس کی وجہ سے میں کچھ انعامات بھی یعنی کہ تفصیم کرنا چاہوں گا بیوٹی سالون کی جانب سے جو مستحیت لڑکیاں ہیں جو بیوٹیشن کا کورس سیکھنا چاہتی ہیں تو دو خواتین ایسی جو سمجھتی ہیں کہ ہم اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں آ سکتے ہیں اور بائزہ طریقے سے روزگار حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ سیکھ کر ہمارے پاس جوب بھی کر سکتے ہیں یا اپنا کہیں پر بھی وہ جا سکتے ہیں ماشاءاللہ ناظرین دیکھیں بہت بڑی آفر ہے اور خاص طور پر دیکھیں اب یہ جو سو دن میں عمران خان نے جو کام کرنے تھے ہمارے وزیراعظم نے وہ کام کی ابتداء جو نا ڈاکٹر صاحب نے سٹارٹ کر دی ہے دو لوگ یعنی دو ایسی خواتین جو اگر چاہیں تو انٹرنشپ کر کے اگر سیکھنا چاہیں تو وہ روزگار بھی حاصل کر سکتی ہیں افسرہ بیوٹی کلینک سے اور یہ صرف اس لیے ڈاکٹر صاحب میں آفر دیئے کہ آج کپیٹل پر پہلا شو کر رہے ہیں انشاءاللہ آگے بھی آپ مارے ساتھ شوز پہ کنٹینیو کریں گے تو اور لوگوں کو پھر آفر زب ساتھ تمام چینیں دی جائیں گے اور بھی بہت شاندار ہے کہ پندرہ ہزار روپی آلی جو سرویسیز ہیں وہ ایک ہزار روپی میں دی جارہے ہیں اور ہمارے افسرہ کے تقریباً نائنٹین یئرز کمپلیٹ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے چودہ ہزار روپی کا ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں چودہ ہزار روپی کا ڈسکاؤنٹ ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہم سرویسیز میں سب سے پہلے تو اس میں فیشل ہے اور اس کے ساتھ گلیج ہے اور ساتھ نے مینکیور ہے فیٹ مساج ہے آئی برو ہیں اپا لیپس ہے پور ہیڈ ہے ہیئر کٹنگ ہے مینکیور ہے لیپ ٹریٹمنٹ ہے بہت ساری چیزیں ہیں ان کے سر سے پاؤں تک آپ افسرہ بن سکتے ہیں وہ 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 پری بن سکتے ہیں بلکل اور خواتین کو چاہیے کہ اپنے اچھے پیکچج کے اندر اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہماری جتنی بھی پروڈیکٹس ہوتی ہیں ہربل اور ہومیو انگریڈینز پہ بنی ہوتی ہیں تو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے انوارمنٹ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ 600 ڈی آر پہ ہمارا بینگلو کے اندر بیوٹی سالون ہے اور تمام عملہ بہت ترجبے کار کولیفائیڈ ہے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اپنا کوئی پرابلم ہو تو وہ فون پہ ڈسکس کر سکتے ہیں کوئی ریمیڈی جاننا چاہیں کوئی کریم کے بارے میں جاننا چاہیں گھر کی کچھ چیزوں سے اگر کچھ بھی آپ اپنے بیوٹی کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے گائیڈنس دینا چاہیں تو ہمارے سکرین پہ جو نمبرز آ رہے ہیں ان پہ کال کریں ڈاکٹر صاحب سے بات کریں اور ان کے پاس وزٹ بھی کریں اور ساتھ ساتھ اپنے مسائل کا حل بھی ان سے جانے پاکٹر صاحب ایک جو بہت بڑا مسئلہ پاکستان میں اب درپیش آ رہا ہے وہ ہے موٹاپے کا مسئلہ جیسے ہم موٹاپے کی بیماری بھی کہہ سکتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں بہت سے لوگ بچوں کو بہت کھانا کھلاتے ہیں کہتے ہیں کوئی بات نہیں بچے تو موٹے ہی اچھے لگتے ہیں کس عمر میں موٹاپے کا نوٹس لیلنا چاہیے کہ اب جو میری ایج آ رہی ہے اس میں موٹاپے سے باہر نکلنا ہے کسی بھی طرح اپنے آپ کو فٹ کرنا ہے تو ایک تو یہ بتائیں کہ کس ایج میں اس کا نوٹس لینا چاہیے دوسرے کیا کرنا چاہیے اگر کسی کو موٹاپا لاحق پتے دیکھیں ماشاءاللہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں موٹے اور گللو سے جو گینے کہتے ہیں اچھے لگتے ہیں لیکن آپ والدین کو چاہیے اس چیز کا نوٹس جو ہے تقریباً 5 years سے لے کے 7 years تک میں لے لینا چاہیے کیونکہ 5 years میں بچے ماشاءاللہ سمجھ دار ہو جاتے ہیں اور اسکول کے اندر انکے ان کو پتا ہوتا ہے کہ اب مجھے لوگ چھیڑھ رہے ہیں سات سال کی عمر میں موٹا کہہ کے چھیڑھ رہے ہیں یا موٹو کہہ کے چھڑھ رہے ہیں تو وہاں پتا چل جانا چاہیے والدین کو کہ ان کی کلاس کے اندر کتنے دبلے بچے ہیں اور وہ کس طرح کا دیکھ کر رہے ہیں اس ایج سے اگر آپ کنٹول رکھیں گے بچوں کو یہ نہیں ہے کہ آپ ڈائٹنگ کر رہے ہیں بیلنس ڈائٹ رکھیں وہ چیزیں کٹ ڈاؤن کر دیں جیسے جنک فوڈ ہیں آئیس کریم ہے کوڑرنگ ہیں ان کی مقدار آپ کم کر دیں تو وہ بچے آہستہ آہستہ لیویل پر آ جاتے ہیں یعنی گبلو بچہ جو ہے نا پانچ سال کی عمر تک تو ٹھیک ہے اس سے اوپر جانے لگے تو پھر آپ اس کو پریشانی ہو جاتی کیونکہ بیگ ان کے اسکول بیگ بہت ہیوی ہو جاتے ہیں دوسرا یہ کہ آپ ایکٹیویٹی آج کل کم نہیں ہو گئی ہے کیونکہ بچوں کو پڑھنا پڑھنا ہے اب زیادی بات ہے بچے لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر بھی بیٹھے ہیں ایکٹیویٹ میں کیا کرنا چاہیے کس طرح کی ڈائیٹ لینے چاہیے ڈائیٹ انہیں اس طرح کی دینے چاہیے بچوں کو کہ بچوں کو جس طرح کے بسکٹ اور یہ پیسٹریاں وغیرہ ہی پسند آتی ہیں تو مدرز کو چاہیے یہ چیزیں وہ گھر میں بنائیں اچھا اور ظاہری بات ہے جب گھر میں بنائیں گی تو یہ چیزیں یعنی کہ وزن بڑھانے والی چیزیں ہوتی ہیں یہ کم ہی استعمال ہوں گی مائنیز جب کم سے کم دیں بچوں کو پورڈنگ کا استعمال کم سے کم رکھیں اچھا ایس ایس سے جب شروع کرتے ہیں اب لاپروائی ہو گئی جن والدین نے نہیں دیکھا اب سترہ سال کی لڑکی ہے میرے کلینک میں کافی ایسے لوگ آتے ہیں جو ابیسٹی کا شکار ہیں سب سے پہلے جب یعنی کہ سترہ اٹھارہ سال کی لڑکی ہوئی یا بیس بائیس سال تک پہنچ گئی وہ سب سے پہلے تو رکاوٹ اس کی آئے گی رشتے میں رشتے میں رکاوٹ ہانے ویسے بھی ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے ابھی اس پہ بھی آپ سے بات کریں کہ جو مٹے لوگ ہوتے ہیں جو مٹاپے کے شکار ہوتے ہیں انہیں کون کون سی بیماریاں اور مزید لہاق ہو جاتی ہیں اسے جوڑوں کا درد ہے یا بالوں کا گھرنا ہے بلک پریشر ہے دل کے امراض ہیں شکر ہے جی ڈاکٹر صاحب یہ آپ سے گفتگو جاری رہے گی یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ ہے ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہیں نہ جائیے گا دیکھتے رہیے رائز اینڈ شائن پاکستان ویڈ ڈاکٹر بلند اقبال جی ویورز ویڈ کم بیک آپ دیکھ رہے ہیں رائز اینڈ شائن پاکستان میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں افسرہ بیوٹی کلینک کے ڈاکٹر رزوان اور ان سے گفتگو ہو رہی ہے آپ کے حسن کے حوالے سے آپ کے خوبصورتی کے حوالے سے کہ کس طرح آپ اپنے چہرے کو خوبصورت بنا سکتے ہیں کس طرح آپ اپنی پرسنالیٹی میں نکھار پیدا کر سکتے ہیں بہت آسان سی چیزیں ہیں جو ہو سکتا ہے آپ کے کچن میں ہی آپ کو میسر ہوں لیکن آپ کا ذہن اس طرف نہیں کیا ہو کہ شاید جو آپ کے فریج میں چیزیں رکھی ہوئی ہیں یا کچن میں آپ کی چیزیں موجود ہیں یا آپ کے گارڈن میں جو پھول موجود ہیں ان تمام چیزوں سے یا پودوں سے آپ بہت ساری ایسی چیزیں یا بہت ساری ایسی کریمز یا مازک بنا سکتی ہیں جس سے گھر بیٹھ کے آپ کا چہرہ خوبصورت ہو سکتا ہے بریک پہ جانے سے قبل بات ہو رہی تھی موٹاپے کی اور میں آپ سے ہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ موٹاپہ جہاں ایک تو مضاتے خود ایک بیماری ہے انسان کو تھکن محسوس ہوتی ہے ایک بوجھ جو ہے نا وہ اپنی شخصیت پر محسوس ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مختلف اور بھی بیماریاں ہیں جو موٹاپے کی وجہ سے جنم لیتی ہیں ان کے حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں موٹاپے سے جو بیماریاں جنم لیتی ہیں سب سے پہلے تو جوڑو اور پٹھو کا درد کمر کا درد شولڈر کا درد یہ اس طرح کا درد ہوتا ہے کہ ٹانگ سوتے وقت سون ہو جانا یا نماز کے وقت بیٹھنا اور اس وقت سون ہو جانا جب پتہیات میں بیٹھا جاتا ہے وہ سارے لوگ اتنی بڑی نعمت یعنی کہ سجدہ نہیں کر سکتے کہ صرف موٹاپے کی وجہ سے کہ ان کی ٹانگیں فورڈ نہیں ہوتی تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی پرابلمز ہیں اس کے علاوہ پھر کڈنی انفیکشن ہو جانا شوگر کی پرابلمز ہیں مختلف چیزیں ہیں تو جب ہمارے پاس کلینک میں لوگ آتے ہیں تو ان کا ویٹ چیک کیا جاتا ہے بی ای 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 نکلوان جایتا ہے کہ کتنا ایکسی ذہن کے ساتھ پھر ہمارے طریقہ علاج میں یہ چیز نہیں ہوتی کہ بھئی آپ سب کچھ کھانا پینا چھوڑ دیں یہ نہیں ہوتا بلکہ کہا جاتا ہے کہ آپ سب کچھ کھائیں لیکن آپ کی بیلنس ڈائیٹ یعنی کہ ہوگی اور کلریز جو ہے وہ آپ کو دن بھر میں کتنی لینی ہے ایک صحتمت انسان کو تین ہزار پانسو کلریز کی ضرورت ہوتی ہے روزانہ لیکن جو اور ویٹ ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ کلریز جو ہے کم کرنی ہوتی ہیں تو ہمارے جو ڈائیٹ چارڈ ہوتا ہے تو اس میں تقریباً وہ چھے سو سے لے کر ایک ہزار کلریز تک وہ روزانہ لیتے ہیں اور باقی جو ہم کی باڈی سے ریلیز ہوتی ہیں باقی جو ہماری فیٹ برننگ مساج کریم ہے یا پھر اس کے علاوہ جو ہماری میڈیسن خربل اور ہومیو انگریڈینس پہ ہوتی ہیں وہ زبردار ریزل دیتی ہیں ایک مہا میں تقریباً دس سے پندرہ یا پندرہ سے بیس پاؤنڈ ازن بہ آسانی گر جاتا ہے ماشاءاللہ اتنا فرق آتا ہے اتنا فرق آتا ہے لیکن وہ ڈائیٹ جو ہے نا وہ بہت ہی سٹرکلی فالو کرنی پڑتی ہوگی نہیں ڈائیٹ صرف کیلوری چاٹ اگر ان کا بریانی کھانے کو دلچارہ ہے کھال سکتے ہیں برگر کھانے کو دلچارہ ہے کھال سکتے ہیں لیکن یہ ایک لیمٹ ہے لیکن ہمیں سب پتا ہے کہ کیا کیا چیزوں میں کتنی کتنی ہیں کیلوریز ہیں انسان اگر ایک سیب کھا رہا ہے تو وہ ایک سیب کھائے گا تو اس کے اندر تقریباً 150 کالوریز ہوتی ہیں یا 200 ہوتی ہیں 150 کالوریز اچھا ٹھیک ہے اب وہ آپ نے لے لی اب آپ کی کتنی پیچھے بجھ گئے اس کے حساب سے انہوں نے لینا ہے براؤن بریڈ میں کتنی ہوتی ہیں کھیرے میں کتنی ہوتی ہیں سلاح دیکھیں ڈی ٹوکس ووٹر اتنا بہترین ہے کہ اگر وہ گھر میں استعمال کیا جائے تو سمجھ دیجئے آپ کا جو ہے میٹابولزم جو ہے وہ کم از کم فاسٹ ہو جاتا ہے سوٹے وقت بھی آپ کا وزن گئے تو موٹاپے کا علاج جو آپ اپنے کلنک میں کرتے ہیں ان میں کن چیزوں سے علاج کرتے ہیں کیا کیا چیزیں ایک پیشنٹ کو دیتے ہیں ہمارے پاسٹ جو ہے اس میں مختلف چیز ہوتی ہیں جیسے یعنی کہ ہربل اور ہومیو انگریڈین سے بنی بھی ہوتی ہیں اور اس میں سلمنگ پاوڈر ہوتا ہے کیپسول ہوتے ہیں ڈروپس ہوتے ہیں جو کہ یعنی کہ آپ کی باڈی کے اندر جو بیڈ فیٹ ہوتی ہے اس کو برن کرتی ہے اور وہ سٹون کے ذریعے یعنی کے ذریعے پاس ہو جاتے ہیں بہت لائٹ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے پندرہ دن کے اندر ہی آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ایک مہا میں ہم نے پانچ کلو وزن کم کیا اجا لوگ جو خود سے ہومیو ڈروپس استعمال کرنے لگتے ہیں فائٹو لکا بیری یا اس ٹائپ کی جو چیزیں آتی ہیں اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں وہی ہے نا جو میڈیکل سٹور پہ آپ گئے اور وہاں سے آپ نے فائٹو کلو بیری لے لی پھیکٹ لے لیا کٹ کر لیا کاب لے لیا لیکن اس کو کتنی بھی اقدار میں لینا ہے یہ امپورڈنٹ ہے ناظر دیکھیں اگر آپ نے کوئی بھی پرادکٹ استعمال کرنی ہے تو ایک ہومیو ڈاکٹر کے پاس آپ ضرور جائیں تاکہ کوئی بھی جو چیزیں جو آپ طریقہ علاج استعمال کریں جب تک اس کے ایکسپرٹ کے پاس نہیں جائیں گے چاہے الوپیتک آپ دوہ اگر کسی میڈیکل سٹور سے لے کے کھا لیں گے تو اس کے غلط آپ پہ اثرات بھی ہو سکتے ہیں ایک ڈاکٹر جب آپ کو پریسکرائب کر کے دیتا ہے چاہے وہ ہومیو میڈیسنس ہوں چاہے وہ ہربل میڈیسنس ہوں تو ایک ہربلسٹ یا ہومیو ڈاکٹر جو پریسکرائب کر کے دے گا تو اس کو تو پورے پیشنٹ کو دیکھ کے آئیڈیا ہوتا ہے نا کہ کیا چیز اس پہ غلط اثرات اس پہ مرتب ہو سکتے ہیں اور ہر انسان کے اندر موٹاپے کے ساتھ جو بیماریاں آئی ہوتی ہیں ان کو بھی ختم کرنا ہوتا ہے اب جیسے ہمارے پاس موٹاپے کے حساب سے جو ہم سلمنگ پاورڈر بناتے ہیں یا ہمارے جو کیپسول ہوتے ہیں اس میں مولیٹھی ہوتی ہے اس میں کلونجی ہوتی ہیں اور مختلف سنا مکھی ہوتی ہیں اس کی پتیاں ہوتی ہیں مختلف اتنے یعنی کہ بتیس جوڑی بیوٹیوں سے بن کر جب وہ ایک پاورڈر تیار ہوتا ہے تو زہر پاس ہے اس کی ایک تعداد ہوتی ہے ایسے تو میڈیکل سٹور میں آپ جائیں تو ایک ہزار چمکتی بھی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کر لیں وہ کر لیں لیکن وہ بوتلی چمکدار ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہے یہ نہیں پاتا ہوتا ناظرین اصل چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب ہربل چیزوں سے کوئی آمیزہ تیار کیا جاتا ہے یا کوئی دوہ تیار کی جاتی ہے تو خاص طور پر اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت کم ہوتے ہیں جس طرح نارمل کیمیکلز ہوتے ہیں ان کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں لیکن ہربل چیزوں کے سائیڈ ایفیکٹس سب سے کم ہوتے ہیں حجر راکٹ صاحب یہ بتائیں کہ اگر کراچی کے باہر سے کوئی آپ کو کانٹیکٹ کرنا چاہے تو کیا کرے کراچی میں تو آپ کا کلینک موجود ہے آپ کوئی نہیں آسکتا یہاں کراچی میں تو اس کا کیا طریقہ ایک آرہا ہے لیکن صاحب اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ میرا فیس بک آئی ڈی ہے وہ اسکین پر بھی یقیناً دیکھ رہا ہوں گے افسرہ بیوٹی کلینک کے نام سے ہے ڈاکٹر ریزوان کے نام سے بھی ہے یہاں وہ اپنے سوال ڈال دیں کہ کیا مسئلہ مسائل ہیں وارس اپ کے تصویریں بھیج دیں تو اس سے بھی بات چیز ہو سکتی ہے باقی میرا کلینک جو ہے نورت نازم آباد میں ہے بلوک ٹی کے اندر باقی جو کراچی سے باہر کے لوگ ہیں وہ وی پی پارسل کے ذریعے یا ٹی سی ایس کے ذریعے جو ہے وہ ہوم ڈیلیوری گھر بیٹھے مانگا سکتے ہیں اچھا یعنی اگر آپ کو سوالات جو بھی کوئی پیشنٹ ہو وہ آپ کو بھیج دے اپنی تصویریں بھیج دے فیس بک پیچ ہوئے تو پھر آپ اس کے حساب سے اس کو پرسکرائب کر کے اس کے گھر کے لیے پارسل بھیج دیتے ہیں بلکل کیونکہ دیکھیں اور بیٹھے ہو گئی یا پھر جو ہے چہرپ ایکنی ہے نشانات ہیں فریکلز ہیں تو یہ ہاربونال پابلمز کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں اور مختلف وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ سیویرر ہو جاتا ہے کانسٹوگیشن کی شکایت ہے آپ ڈائیٹ اچھی نہیں لے رہے بہت سارے لوگوں کو بھوک نہیں لگتی تو یہ جتنے بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں یہ سارے چیزوں سے پھر حل ہو جاتا ہے آج کل تو اتنی آسانی ہو گئی ہے کہ آئے وہ پہ بھی بات چیز ہو سکتی ہے ویڈیو کال پہ بھی بات ہو جاتی ہے تمام لوگ اسی طریقے سے کرتے ہیں آج میں چاہوں گا ہمارے ناظرین جو میں دیکھ رہے ہیں ایک تو ڈاکٹر زوان کا نمبر آرہا ہے ان کے کلینک کا بھی نمبر آرہا ہے آپ کال کر سکتے ہیں ابھی ان سے بات کر سکتے ہیں اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں اگر کوئی پرابلم ہیسی ہے جس کی آپ دبا بنگوانا چاہتے ہیں کوئی ٹریٹمنٹ لینا چاہتے ہیں وہ لے سکتے ہیں کوئی ریمیڈی پوچھ سکتے ہیں کہ کسی کوئی چیز آپ کو نہیں سمجھ میں آئی تو کوئی ماسک آپ بنانا چاہ رہے ہیں کوئی ڈیٹاکس وارٹر بنانا چاہ رہے ہیں تو بھی ڈاکٹر زوانو کال کر سکتے ہیں پاکٹر صاحب نمبر اپنی جگہ میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ ہمارے ناظرین کو اپنے کلینک کا ایڈرس اور ٹائمنگز جو ہے نا وہ کلیرلی بتا دیں تاکہ جو لوگ ہمارا پرگرام دیکھ رہے ہیں اگر وہ آپ کے کلینک پر آنا چاہیں تو وہ ایزیلی پہنچ سکیں بلکل دیکھیں ایڈرس ہمارا ناظرین بات میں ہیں بلوک ٹی کے اندر بینگلو نمبر بی فورٹی تھری ہے بلوک ٹی کے اندر اور ٹائمنگ ہم میری ہیں ایک بجے سے لے کر رات آٹھ بجے تک کی اور باقی ہوم لیلیوی تھوڑا سا ایڈرس گائیڈ بھی کر دیں بلکل یہ دیکھیں سکیہ حسن سے آپ اندر آئیں تو کلندریہ چوک ہے مینڈ روڈ پہ ہی بلکل یعنی پہاڑ کی طرف جب آتے ہیں سکیہ حسن سے آپ جو آپ کو جو پہاڑی نظر آ رہی ہوتی بس آپ لیفٹ ٹرن کریں گے تو سامنے ہی مسجد خیر البشر ہے اس کے سامنے ہی وائٹ کلر کا بینگلو ہے جہاں بیوٹی سالون کے بھی یعنی کے بورڈ لگے ہوئے ہیں شپونرز کالج والا روڈ کے لاتا ہے بلکل یہی والا روڈ کے لاتا ہے کلندریہ چوک بس پہنچ گیا کلندریہ چوک پہ پہنچ کر جو ہے نظر آ جائے گا مسجد خیر البشر کے بلکل سامنے اپسرا کے بورڈ لگے گا اور ٹائمنگ میں نے بتا دیا اپسرا بیوٹی سالون کی ٹائمنگ جو ہے وہ گیارہ بجے سے لے کے رات نو بجے تک کی ہیں اور پیکیجز ان پہ بھی ہیں جو میں نے بتایا تھا آپ کو ایک دفعہ بھی بتا دیتا ہوں جو ہمارے نئے دیکھنے والے ہیں پیکیجز بھی بتا دیں تو بہت اچھا ہو جائے گا بیوٹیشن کا کورس جو ہے ویسے تو ایک لاکھ روپے میں سکھایا جاتا ہے اور جو ہے کہنا میں لیکن ابھی ہمارے پاس یہ ڈسکاؤنٹ آفر ہے کہ ٹائنٹی ٹھاؤزن میں ایک مہا کا مکمل دو مہا کا مکمل بیوٹیشن کورس فری سیکھ سکتے ہیں خواتین جس میں موڈل لانے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ سامان لانے کی ضرورت نہیں ہے اور موڈنہ ہوتا ہے رابطہ کر لیں تب آپ اس پر سیلیٹ کریں گے کونسی وہ خوش نصیب خاتون ہے جو کہ فری کورس لیں گی دوکٹر صاحب ابھی مزید آپ سے باتیں مینے دوکٹر صاحب اب آپ کو جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کو پریکٹیکلی کچھ چیزیں کچھ ماسک تیار کر کے دکھائیں گے اور ہمارے ساتھ یہ جو موجود ہیں سونیاں یہ بھی اپلائے کر کے دکھائیں گی کہ کس طرح چہرے کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے کس طرح سے جو گھریلو چیزیں ہیں ان سے کیا کیا چیزیں تیار ہو سکتی ہیں کونسے ماسک تیار ہو سکتے ہیں کونسے بیوٹی پرابلمز کا علاج ان میں یہ تمام چیزیں آپ کو ایک بریک کے بعد دکھائیں گے تو ناظرین بریک کے بعد آپ نے ہر صورت میں ہمارے پروگرام دیکھتا ہے کہیں نہ جائیے گا دیکھتے رہیے رائز این شائن پاکستان جیی ویورس ولکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں رائز این شائن پاکستان میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر بلند اقبال آج ہم گفتگو کر رہے ہیں آپ کی خوبصورتی کے حوالے سے آپ کے حسن کے حوالے سے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ازوان جو کہ افسرہ بیوٹی کلنک میں ہوتے ہیں آپ کے جو چہرے کے خوبصورتی کے مسائل ہیں اس کے علاوہ آپ کی جو پرسنالٹی کے مسائل ہیں وہ تمام یہ حل کرتے ہیں ڈکٹر صاحب تو اب آپ کیا بتانے جا رہے ہیں اب آپ پریکٹیکلی پرفارم کرنے کے لیے موجود ہیں کاؤنٹر پر جی بالکل گھر میں جو چیزیں میں نے بتائی تھی آپ کو فریج میں ہوتی ہیں اور کھانے پکانے کی چیزیں ہیں ساری آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ ٹیمارٹر بھی ہیں ہمارے پاس اب یہ ہم سونیا کو دیں گے کہ وہ اپنے چہرے پر ڈیمنسٹریشن کریں اور پھر دکھائیں کہ کس طریقے سے ٹیمارٹر جو ہے فائدے مند ہے خاص طور پر جھولسی بھی سکین جو ہوتی ہے کچن میں آپ کام کر رہے ہیں تو ایک ٹھنڈ ٹیمارٹر لیں اور اس کو آپ نے دو حصوں میں جو ہے کٹنا ہے اور اس میں ہلکا سا آپ نے اس طرح کٹ لگانا ہے ٹھیک ہے کٹ لگانے کے بعد اسے دونوں سائیڈوں میں آپ کٹ لگا دیں گے اور پھر اسے اپنے چہرے پر اچھے طریقے سے ربنگ کرنا ہے اور اس کو تقریباً پندہ منٹ تک اگر لگا رہنے دیں اس کے بعد اپنے چہرے کو ٹھنڈے پانی سے دھولیں تو اور بھی زیادہ یعنی کہ فائدہ ہوگا اچھا یہ ہمیں سادہ ٹیمارٹر ہی نہیں لگانا ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ ٹیمارٹر لیا ہم نے اب ہم اس میں لیں گے بیسن ٹھیک ہے بیسن آپ کو پتا ہے برسہ برس سے جو ہے قدین دور سے جو ہے چلا رہا ہے خوبصورتی میں اگر اضافہ کرنا ہے تو بیسن کا استعمال اس کا پیسٹ جو ہوتا ہے لوگ پہلے اس سے چہرہ دھوہیا کرتے تھے اپنے نا تو یہ اس کے لئے بہت فائدہ مند ہے ٹیمارٹر کے ساتھ کیا ہوگا کہ اس طریقے سے یہ اس میں کر جائے گا یہ اس کے اندر لگ گیا اور یہ سونیا پھر آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے یہ اس کا پیسٹ ہوگا یہ تمام چیزیں میں بتا دیتا ہوں آپ کو پہلے پھر میں سونیا کی طرف چلوں گا اور پھر بتائیں گے ہم کے کیا کیا چیز ہیں ایک چیز تو یہ ہو گئی اگر آپ نے اپنے چہرے کو بلیچ کرنا ہے تو جو ہے کہنا میں آپ خودرتی چیزوں سے بھی بلیچ کر سکتے ہیں آپ تیمارٹر کا رس لے لیں اور آلو کا رس لے لیں اور ان کو ہم وزن کر کے اپنے چہرے پہ لگائیں تو آپ کے جو فیشل ہیر ہوتا ہے ڈاکس اب وہ گولڈن ہو جاتا ہے بہتر ہو جاتا ہے اب یہ آپ نے آلو لیا آلو کے بھی ہم دو سلائز کریں گے ٹھیک ہے اس میں ہم اس طریقے سے چھوٹے 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 کٹ لگائیں گے کٹ لگانے کے بعد آرہا ہے اس کا جو رس نکلے گا یہ لالو آلو آپ لے کے آئے ہیں یہ یعنی کہ رسیلے آلو ہوتا ہے رسیلے آلو جو ہے اور یہ پتہ میں بڑے میٹھے ہوتے ہیں ہمارکٹ میں دو ٹائپ کے آلو مارکٹ میں آئے ہوئے ہیں ایک تو وہ نارمل جو کہ کولڈ سٹوریج کا آلو اور ایک یہ فریش آلو ہیں جو لالو لیکن یہ زیادہ بہتر ہے بلکل دیکھیں اچھی چیز جو ہوتی ہمیشہ مہنگی ہوتی ہے اب اس میں ہم کیا کریں گے ہم اس میں چاول کا آٹا لیں گے چاول کا آٹا بہت آسانی سے مارکٹ میں مل جاتا ہے نہیں تو آپ اپنے گھر میں بھی اس کو پیس سکتے ہیں اس کو ہم جی یہاں رکھیں گے یہ چاول کو بالکل پاودر فارم میں سفوف بنایا ہے بلکل بعض خواتین چاہتے ہیں ہمارے چہرے پر چمک آ جائے دل سکین ہوتی ہے ڈبل ٹون سکین ہوتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ چہر پر شائننگ ہو تو اس کے لگانے سے جو ہے یہ پولیشنگ جیسے 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 گیا ہے یہ دو چیزیں ہو جاتے ہیں اس کو بھی ہم اسی طریقے سے کریں گے ٹھیک ہے یہ بنا کر رکھ دیتے ہیں یعنی تمارٹروں کو بیسن کے ساتھ اور آلو کو جو ہے وہ چاول کے آٹے کے ساتھ رب کرنا ہے اچھا جی اب یہ کھیرا ہے کھیرا جو ہے آپ کو بتا ہے کہ یہ آنکھوں کی ٹھنڈے کے لیے بہت اچھا ہے اگر اسے فریج میں رکھیں آپ اور پھر اسے اپنی آنکھوں پر رکھیں جب آپ تھکے ہوئے ہوں کمپیوٹر دیکھ رہے ہو ٹی وی دیکھ رہے ہو یا آپ دھوپ سے آئے ہو تو یہ بڑا فائدے مند رہتا ہے اس کو ہم دو ہسٹوں میں کٹیں گے سب سے پہلے دو ہسٹوں میں تو ہم اس طریقے سے کٹ لیتے ہیں جو ہمیں اپنے چہرے پر ہم نے لگانا ہے یہ اس طریقے سے اس کے بھی یعنی کہ کٹ لگانا ہے کٹ لگانے سے جوس تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے بلکل آپ جو ہمیں اپنے فنگر کے مدد سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے لیے آپ لیں گے براون شوگر براون شوگر آپ اس میں اس طرح ہی ٹیپنگ کریں گے اور اسے اپنے پورے چہرے پر آپ نے براون شوگر پیسنی ہے یا ایسی لینے کیونکہ یہ چوبے گی نہیں یہ سکربنگ کا کام کرے گے یہ پانی کے اندر جو ہے نا گھلتی جائے گی آپ کے لئے اچھا اچھا یہ جو کھیرے کا جو رس ہے اس میں مکس ہو گا یہ گھلتی جائے گی بلکل بلکل یہ جو مٹاپے کی وجہ سے بیماریاں ہو جاتی ہیں اس کے لیے یہ بڑی فائدے مند رہتی ہیں براون شوگر باقی یہ ویٹ کم کرنا ہے تو فوری طور پر اچھی سی ہم ریمیڈی بتا رہا ہوں ایک گلاس پانی آپ لے لیں یہ گلاس آپ نے یہ پانی لے لیا اس میں ہم پودینے کی چند پتیاں ڈال لیں گے براق صاحب یہ دیکھ رہا ہوں گے برنجل رکھے ہوئے ہیں یہ خاص طور پر باٹل جو آپ نے یوز کیا نا پانی کے لئے یہ بڑی مجھے ایسا لگا ہے اسے مغلیہ دور میں چلے گا پرانے زمانے میں باشاہوں کے پاس جو ہے پانی پینے کے لیے اسی طرح کی بوتنوں کا استعمال کیا جاتا ہے اچھا لگتا ہے گھر میں آپ چیزیں اچھے اچھے استعمال کریں تو جو ہے اچھے یعنی کہ تاونائی بھی ملتی ہے آنکھوں کو بھی کہتے ہیں نا خوبصورتی تو جو ہے اللہ تعالی کو بھی پسند ہے انسان کو سفائی آجے یہ جو پتے کون سے آپ یوز کر رہے ہیں یہ پودینے کی پتیاں ہیں اچھا یہ پودینے کی پتیاں ہم اس طریقے سے لے کر اسے کچھ دیر کے لیے چھوڑیں گے اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے اس میں تھوڑا سی ڈال دیں گے اس میں ہم تین چار چیزیں کرتے ہیں یہ کھیرے کی جو آپ پیسز کر رہے ہیں آنکھوں پہ رکھنے کے لیے جی جی بلکل آنکھوں پہ بھی اور اس کے اندر بھی ہم ڈال لیں گے اچھا یہ چند جو ہے سلائی سم اس کے اندر یہ ڈیٹاکس وارٹر ٹائپ جو بنتا ہے وہ بنا رہے ہیں جی اس طرح کا ہے اگر آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ڈال کے رکھ رہے ہیں اور اسے ہی پیتے رہیں ایک تو گرین ٹی بہت فائدہ مند ہوتی ہے یہ خاص بوٹل بھی آتی ہے جس کے اندر جالی لے گی بھی ہوتی ہے آپ جالی کے اندر تمام چیزیں ڈال کے بلکل بلکل اس کے کپ ملتے ہیں بلکل جی 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 مل جاتا ہے اب ہم جی چلیں گے سونیا کی طرف تاکہ ہم دکھا سکیں کہ کس طریقے سے ہو کرنا ہے برنجل کا میں بتا رہا تھا جن لوگوں کو بہت زیادہ بیگن پاسینے بہت زیادہ آتے ہیں تو وہ لوگ یہ کر سکتے ہیں ایک تقریباً دو جک کے قریب پانی کو اوبال لیں اوبالنے کے بعد اس کے پیسیز کر کے ڈال لیں اس میں ایک چمچہ نوک اور تقریباً ایک انچ کا ٹکڑا پھٹ کری کر ڈال لیں تو اس سے جو ہے آپ کے موزوں میں جو اتنا پسینہ آ جاتا ہے اور ہاتھوں میں جو پسینہ آتا ہے وہ کم از کم کم آئے گا اس کو پینا ہے یا جسم پہ لگا ہے صرف ڈپ کر کے رکھنا ہے پاؤں کو ڈپ کرنا ہے پاؤں کو ڈپ کرنا ہے جیسے آپ نے دو جک پانی لیا یعنی کہ آدھی بارٹی لے لیا اس میں ایک بینگن کو کاٹ کر ڈال کے اوبال لیا اس میں پھٹ کری ڈالی اور نمک ڈالا اس کو چھان لیا آپ نے سادہ پانی کے اندر نیم گرم پانی کے اندر آپ نے پاؤں اپنے ڈپ کرنا ہے ہاتھوں کو فنگر ڈپ کرنا ہے اس کے بعد پاؤں میں پسینہ نہیں آئے گا اور اسمیل بھی نہیں آئے گی اور دیکھیں بعض زفہ یورک ایسٹ زیادہ بڑا ہوتا ہے تو اس سے بھی پسینے زیادہ آتا ہے تو کوشش کریں بیگن کی خاص تاثیر ہے کہ یہ پاؤں کے پسینے کو کم کریں بلکہ بلکہ اس کو کریں اب ہم چلتے ہیں سونیا کی طرف اور پھر ہم بتاتا ہے اب یہ جس طریقے سے دیکھیں سب سے پہلے ہم ان کو دیں گے ٹیمارٹر ٹھیک ہے یہ سونیا یہ لے لگی آپ یہ ٹیمارٹر کے ساتھ جو ہے کیا کریں گی یہ بیسن کے ٹیمارٹر کے ساتھ یہ اب آپ دیکھ لیجئے دو حصہ پہ آپ نے کٹ کے رکھنا ہے اور پھر اس کو ہلکے ہاتھ سے جو ہے آپ نے اپنے فیس پہ ربیں کرنا ہے اور اس طریقے سے کیجئے جیسے انٹی کلوک وائز کرتے ہیں ٹھیک ہے بس آنکھوں کو بچانا ہے ڈاک سرکل کے پاس لانا ہے یہ جتنا سموتلی آپ کے فیس پہ چلے گا خود با خود ہوتا جائے گا اور یہ بیسن جو ہے اپنا ریزلٹ دکھانا شروع کر دے گا اس کو پندرہ ابھی سے ہی ہلکے ہلکے ریزلٹ سکرنگ پر نظر آرہے ہیں صافٹ سکین دیکھیں چاہتے ہیں آپ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جتنی بھی میں نے تینوں چیزیں بتائی ہیں آپ کو جیسے یعنی کہ میں نے بتایا آپ کو ٹیمارٹر اس کے ساتھ میں نے بتایا کھیرہ اور آلو اس کے بعد آپ نے شہد کمارکس لگا کے جو ہے سمجھ دیجئے آپ کے کمپلیٹ ہو جائے گا اسے آپ دس منٹ ہلکے ہاں سے آپ نے مساج کرنا ہے اس کو ساف کر لینا ہے اچھا ٹھیک ہے اب ہم آپ پر ٹائم کم ہے تو اس پیسے آپ ہم سکم دے گی لیتا ہے اب آپ دے دیجئے کا مجھے اس میں سونیا اس میں رکھ دیجئے ٹھیک ہے اب آپ یہ ٹیشو سے ساف کر لیجئے اپنا فیس اب اس کے بعد ہم پہلے اس کو پھر ہم براؤن شوگر براؤن شوگر جو ہوتی ہے یہ آپ کی ڈیڈ سکین کو نہ صرف ریموو کرتی ہے بھلکہ بہت زیادہ یعنی کہ سکین کو کلیر بناتی ہے دیکھیں ہماری جل جو ہے وہ بھی سانس لیتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے لیے ضروری ہے بہت زیادہ سکین ٹائٹنگ مارکس لگا کے سکین خراب کر لیتے ہیں اب اس کے بعد ہم شکر رہے ہیں آپ کا جو براؤن شوگر براؤن شوگر ہم نے لگایا اب اسے آپ اپنے ہاتھوں پر پہلے لگا کے دکھائیں کہ ہاتھوں پر کس طرح کریں گے ایک دریجی میں یہ ہینڈ پر اس طریقے سے جو ہے آپ نے لگانا ہے بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری سکین جو ہے بہت خراب ہو رہی ہے خاص طرح پر ہاتھ ساف ہیں لیکن جو جوائنٹس ہوتے ہیں اس پر بہت زیادہ یعنی کہ بلیک ہو جاتے ہیں یہ اس کی ربنگ سے آپ کی سکین نہ صرف فریش ہوگی اور چہرے پر گلو آئے گا اور چمک کے لئے کھیرے کا استعمال کھیرے کا آرک بھی کر سکتے ہیں اب جیسے یہ کھیرے کا لیے ہوتا ہے یہ آنکھ کے اگر لگا لیا جائے تو یہ بھی بڑا فائدہ مند ہوتا ہے اور کھیرہ وہی استعمال کر سکتے ہیں آپ ساتھ میں دو چیزیں اور بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھا جی چاوال کا آٹا رہ گیا تھا یہ ہم جو ہے یہ فیس پولیشنگ کے لئے جو آپ کیسے کر رہے ہیں چمک کے لئے یہ اپنے چہرے پر لگایا گیا یہ لگا لیے اچھا یہ فیس کو کوشش نہیں کر دے گا جتنا آپ لیکویڈ اور اچھے طریقے سے کیونکہ جب ہم نے اس میں کٹ لگایا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ مختلف یعنی کہ اس کا عرق بھی آنا شروع ہو جائے گا اچھا اور وہ عرق چاوال کے آٹے کے ساتھ اس کا عرق بھی آئے گا اور اگر آپ اس میں ایک اچھی سی ہوم ریمیڈی یہ بھی ہے کہ آلو کو اگر اگر اوبال لیا جائے کاٹ کر اس کے پانی سے سر دھویا جائے تو جتنے بھی گری ہیرز ہوتے ہیں وہ بھی کالے ہوتنا شروع ہو جاتا ہے اچھا آلو کو اوبال کے اس کے جو رس ہوتا ہے بلکو اور اس میں اگر آپ تھوڑی سی جتنی پرانی جو ہے کیلیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی اگر اوبال لیں ساتھ میں تو اور تیزی سے یعنی کے کالر آتا ہے لیکن چہرے کو بچانا چاہیے اچھے صرف بالوں کے لیے جی بالوں کے لیے اس طریقے سے کر کے جو ہے ہم اسے چھوڑ دیں گے اور سادھا پانی سے اپنے چہرے پر پھر ہلکے ہاتھ سے آپ نے کلنزنگ کرنی ہے دو تی منٹ آپ کلنزنگ کریں گے اس کی پھر پانچ منٹ اسے ڈرائے ہونے دیں درائے ہونے کے بعد جب اسے واش کریں گے تو بہت زیادہ آپ کی سکین فریش اور اچھی سموتلی ہو جائے گی اور باقی اگر کوئی پرابلم ہے تو ظاہری بات ہے پھر آپ جیسے ایکنی بہت زیادہ ہے فریکل زیادہ ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گھر میں شادی قریب ہے کوئی تقریب قریب ہے اس کے لیے افسورہ بیوٹی کلینک آپ تشریف کر سکتے ہیں وہاں آ کر ملاقات کر سکتے ہیں سکین دکھا کر اس کا پراپر طور پر ٹریٹوینٹ کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں اچھا تو یہ یعنی کہ اب جو ناظرین آپ خود بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ سونیا کے چہرے پہ جو ہے نا وہ ایک فریشنس آ رہی ہے چہرے پہ جو ہے نا ایک تازگی آ رہی ہے دوکٹر صاحب یہ وہ ہوم ریمیڈیز ہیں وہ چیزیں ہیں جن سے کہ ایزیلی جو ہے انسان گھر کے اندر بیٹھ کے اپنا خود علاج کر سکتا ہے خود ان چیزوں سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے لیکن یہ ٹپس آپ نے لینی ہے دوکٹر رزوان سے اور دوکٹر رزوان کا نمبر بھی ہمارے سکرین پر آ رہا ہوگا دوکٹر صاحب بہت بہت آپ کا شکریہ آپ ہمارے اس پرگرام میں تشریف لائیں سونیا آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین امید ہے آپ کو ہمارے آج کے پرگرام پسند آیا ہوگا مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ